حضرات کے المہدی سے قبیر دامت برکات ملالیہ اپنے خطاب سے آپ حضرات کے قلوب کو منور فرمائے تھے اب نائب مفتی آزم حمد تاجو شریعہ فازل جلی حضرت اللہ مبالانہ مفتی محمد اکتب ازاقہ سار دامت برکات ملالیہ اپنے دورانی بیان سے آپ حضرات کے قلوب کو منور فرمائیں گے نعروں کی گونج میں حضرت کا بیان شروع ہوتا ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت تاجو شریعہ نائب مفتی آزم حمد یہ امام چیزی تک ہے آجا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم مما بعد معروب باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوالذین آمنوا من الشاہدین وشاکرین و الحمدللہ رب العالمين میں تقریر کیا کروں حرصے سے تقریر کا سلسلہ چھوٹا ہوا ہے البتہ حضرت محضو سے کبیر مولانا حضرت محضو سے کبیر مولانا حضی المصطفی صاحب قاضی رزبی عمل دی جیسے لوگوں کی تقریر میں بیٹھ کر کے میں کچھ لطف اندود ہوتا ہوں اور کچھ مستفید ہوتا ہوں اور سچی بات یہ ہے کہ مجھے لطف انہی کی تقریر میں آتا ہے اور میں زیادہ تقریریں سننے کا بھی شوقی نہیں انہوں نے جو کچھ کہا وہ قرآن و حدیس کی روشنی میں آپ کے سامنے بیائیت کیا یہ وہ آئیت ہیں جو قرآن و سلسلہ سے ثابت ہیں اور جس پر اجماعی حکمت ہے اور پہلے سنت والجماعت کا اتباق و اتباق ہر زمانے میں ان آقائق پر چلا آیا ہے اور حضور کے دینے کی کیا شان ہے انہوں نے آپ کو بتایا کہ حضور دینے والے ہیں اور لینے والے کوں ہیں ہم تو لینے والے ہیں ان کے دینے کی شان یہ ہے کہ ان سے دینے والے انبیاء بھی ہیں مرسلین بھی ہیں فرشتے بھی ہیں اولین بھی ہیں آخرین بھی ہیں اور رسول کہتے کس کو ہے جو رسول کو دینے والا نہیں مانتا وہ رسول کو رسول نہیں مانتا اور جو رسول کو رسول نہیں مانتا اس کی کلمہ بولن صحیح نہیں کلمہ جو ہے وہاں اہل سنت بلجمارت کا حق ہے کلمہ بوئی اور ہمیں کلمہ بوئی کے مثلا اور کلمہ بوئی کے مثلا ہم اہل سنت بلجمارت ہے ہمارے علمہ کوئی اور نہیں ہے وہ لوگ پستے ہیں کلمہ لیکن کلمہ پرمکہ ایمان نہیں ہے رسول تو اسی کو کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے چل لیتا ہے تاکہ لوگوں کی حاجتیں ہیں اور ان کو درپیش آنے والی علتیں اور مصیبتیں اور آفتیں وہ جور کریں بس بہت ساتھ بول نام ساتھ دیم امراض میں امام ساتھ اسبحانی نے مفرل آج میں رسول کی یہی تعریق فرمائی اور پھر ہمارے رسول کی شان تو یہ ہے کہ وہ رسول کے رسول ہیں ان کی رسالت سب کے لیے عام ہے ان کی نبوت ان کی عبوت سب عام مفرل بشر عروس انہی کے پیسر سری ہے ان کی رسالت رسول کی رسالت کے لیے اصل ہے اور ان کا حضور باجود جو ہے دوام حضور دات کی اصل ہے تو ان کی شاند دینے کی یہ ہے کہ سب ان کے در کے خوش آتی ہیں مرسل آتی ہیں انبیاء اکرام یا کرشتے ہو یا اولی آخری میں کوئی ہو سب ان سے لینے والے ہیں اور باتنے والے ایک ہیں میں دینے بارا ہوں واللہ یقی اور اللہ دے رہا ہے اس کے دینے کا سلسلہ جنہے منقطع نہیں ہے اور مدارکہ سے آ ہے جذب کے لیے ہے ہر 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 ہاتھ نئی نئی ہر ہے اور میری طرف سے نئی نئی ہے وہ قسمت ہے نئی بات حج سمت وزی شان گیا ساتھی منشی رحمت کا قل اللہ مجھے اور کچھ تو اس نئے سیال آئی جس سے پتا لگے گا کہ یہ ہمارا اہل سنت والجمع آقیدہ نہیں ہے کہ آج اس کو بریلیت قدام کیا جاتا ہے بلکہ یہ ہمارا نصیب ہے کہ جس کو بریلیت کہا جاتا ہے وہ آج ہی نہیں ہے بلکہ وہ صرف ہزار سالہ قرآنی وہ جو ایک روایت ہے اور ایک عقیدہ ہے جو ہم کو ملائے ہے اقنی اللہ جب کتاب تستطاع ارد سالانی یا شاہ بی برمات بلن تُم سی بنا من نعم ظہر ولا قلد نل 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 ہم پر جو نعمت ہوئی تاہی یا باطنی یا ہم سے جو دنیا میں اور آخرت میں ہماری کوئی بلا دور ہوئی تو وہ حضور ربی کریم صد اللہ سب عرق عب حضور کے وسیلے سے اور حضور ہی اس نعمت کے حضور کا سب اسی لئے تو ہم لوگ یقیدہ رکھتے ہیں کہ دا کے البلاں ہیں ہمارے سب سب مشکل کشاں ہیں ہمارے سب 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 اور ابن تیمیہ بھی کہ گیا جس ابن تیمیہ نے بہت سے لوگوں کا ایمان بگاڑا اور ان کو دین سے بیران رہ گیا وہ ابن تیمیہ بھی کہ گیا سارم البسجول میں آج ابن تیمیہ کے مسطق پر چلنے والوں کے یہاں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ تعظیم رسول کا انکار کرتے ہیں اور رسول کی تعظیم کے لئے جو ہے وہ ترے ترے کہیلے اور پہانے کرتے ہیں کہ رسول کی تعظیم نہ ہونے پائے آپ چلے جائیے مدینہ شریف میں جائیے تو مدینہ شریف میں وہاں کے جو متویح ہیں وہاں کے جو پولیس والے ہیں اور وہاں کی جو انتظامیہ ہیں مسجد نبوی شریف میں کوئی قبلے کی طرف پیر کر کے بیٹھا رہے قرآن کریم کو یوں نہیں بلکہ اپنے پیرو پر لے کر کے بیٹھا رہے تو کوئی کہنے والا نہیں ہے اور حضور سرور علیہ کی طرف کیوں ہاتھ باندھ کر کے کوئی خدا ہو جائے تو خدا ہو وہ جو ہے ایک منٹ اس کو گبارہ نہیں ہے کہتا ہے اتنا یہ دیکھ اپنے ہاتھ پیچھ کرو تو یہ تو ان کا مذہب ہے کہ وہ تعظیم رسول کو شرک سمجھتے ہیں شرک ٹھہرے جس تعظیم رسول تعظیم حبیب اس مذہب پر لیکن ابن تیمیہ اپنی کتاب اسوار ابن بسلول میں تعظیم رسول کی وجہ یہ رہا کرتا ہے کہ رسول عبت پر رسول کی تعظیم کیوں فرد ہے کہ آیا رسول رسول کی تعظیم کیوں فرد ہے کہتا ہے توسل کا انہوں نے قصہ انکار توسل کائنکار اس سے سکھا لیکن یہاں پر توسل کا عیار کر رہا ہے اس لئے کہ کسی کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کوئی راستہ نہیں ہے اللہ تک پہنچنے کا تک اپنے درمیان کے معاملات اس دوار نہیں کر سکتی ہے مگر حصول کے دریعے سے کسی کے لئے کوئی راستہ نہیں اور کوئی سبب نہیں یہی تو میرے آل فرماتے ہیں کہ میں خدا خدا کا یہی حضر نہیں اور کوئی مفر مفر جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو جو یہاں نہیں تو اس کا رسول بھی اس کی چار بطا بطا ہے اور پھر سبحان اللہ تب کو دینے بطا ہے تو یہ ہمارے وہ قائد ہیں کہ جو ہمارے قرآن سے حدیث سے ہمارے حضر گان دین کے اقبال سے تو ثابت ہیں ہی ان سے بھی ان کے اقبال سے بھی ان سے بھی اقبال لیا گیا جنہوں نے توصل کے انکار کی دنیا دکھی جنہوں نے ایسے عقید ان لوگوں کو دیئے جن کو مان کر وہ لوگ حضرت رسول خدا صلی اللہ تعالی تعالی علی علی کے حق میں ایسے ایسے عقید رکھتے ہیں ان سے بھی اقرار کرایا گیا تو یہ ہمارے مذہب کی حقانیت کی بہت بڑی دلیل ہے اب اس کے باوجود اگر کوئی اس مذہب پر کار بند نہ ہو اور اس مذہب پر اس مسئلہ کے حق پر اگر کوئی کار بند نہ ہو اس سے کوئی روگ نہ ہو تو یہ اس کی بہت بڑی بن نصیبی ہے تو مسئلہ کے حق کو پہچان تے ہوئے مسئلہ کے حق پر قائم رہیے اور انہی لوگوں سے اپنا رشتہ رکھئے جو حق والے ہیں پہلے سنت والجماعت کا رشتہ سننی سننی آپس میں ایک رہیں متحد رہیں یہی قرآن کریم کی تعلیم ہے اور یہی آپ کی کامیابی کا ذریعہ ہے اب میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے یہ حضرت امام جلال الدین رحمت اللہ تبار و تعالی کی کتاب مستطاب ہے جس میں جنہوں کے احکام اور جنہوں کے حالات بیان کیے گئے ہیں اس کا ترجمہ حضرت محدث کبیر علام مصطفی قادری رضی امجدی کے صاحب زاد عزید محترم مولانا حطا المصطفی قادری رضی امجدی نے کیا ہے اس کا نام رب کا ہے جنہوں کی دنیا میں اس کا اجراء کرتا ہوں اور یہ کتاب علام کے نظر اللہ مصطلح مولانا محمد عافظ لبدان و شفائح و طب القلوب دوائح و نو لف صار لغیائها والی صحب الکرام من كريم الغوث اللہ من لف قبل همام وحزبه والی بذل صلاة تنتینا بها من دميع الاهوال والآفات وتقضي لنا بها دميع الحادات وتطحرنا بها من دميع السيئة وترفعنا بها عندك عقل الدردات واللغنا بها الطلاعيات من دميع الخيرات في الحياة وبعض الممات ان لك على كل شيء قدير فاتحة واللہ اللہ اللہ محمد الرسول اللہ اللہ تعالی وعالی واسبخابه وبارک وسلم یا اللہ یا رحمن یا رحیم دل مارا کن مستقیم بحق یا کان عبد ویا کان استغیل اہل سنت کے سچے مذہب پر آئے رہوں گا بد مذہب سے بشتا رہوں گا نماز روزے ہر فرد ہر واجب کو سنتوں کو ان کے وقتوں پہ عدا کرتا رہوں گا ہر گناہ سے خاص کر جود بد غیبت بد مذہب تی صحبت گانے بجانے تماشوں سے بشتا رہوں گا الہی میں توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں سے میری توبہ قبول فرمو نیکیوں کی توفیق دے گناہوں سے بچا شریعت پر قائم رکھ میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے جزت پاک میں دیا الہی مجھے غوث پاک کے مرمدوں میں قبول پر برمد اعامت کے دن بہت کرمی ہونے لگی بس یہ ہے